بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹوڈی ایم ہیر ٹو شیئر میں کڑک چا ریسیپی ویڈیو ویسے تو چائے سب ہی اپنے گھر میں بہت بناتے ہیں لیکن آپ میرے طریقے سے بنائیں گے تو آپ کی چائے اور بھی مزدار بنائے گی ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھئے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں چائے کو خوشبودار ذائقہ دار بنانے کے لیے میں نے لیا ہے تین الائی جی ایلائی جی کو اپنے چلیے سے کھول لینا ہے میں نے لیا ہے تین لونگ ایک دار چینی اور میں نے لیا ہے وان ٹیبل سپون سانف ٹی پورٹ میں ہم سب سے پہلے چینی لیں گے چینی آپ نے اپنے چیز کے مطابق ڈالنی ہے میں یہاں پہ چار کپ چائے بنا رہی ہوں تو میں نے اس کو مطابق چینی ڈالی ہے چینی کو آپ نے زیادہ ہی لانا نہیں ہے اس کو چلیے سے سپرٹ کر کے آپ نے اس کو ملٹ ہونے کا انتظار کرنا ہے اس پوائنٹ پہ ہماری چینی ملٹ ہونے کا انتظار ہوگی تو ہم اس کو کیراملائز کر لیں گے چینی کو آپ نے آشتہ اس طرح مکس کرتے جا رہا ہے تاکہ اس کی کیراملائز ہو جائیں موسیقی یہاں پہ ہماری چینی اچھے طریقے سے ملٹ ہو چکی تو ہم اس میں پانی اٹھ کریں گے پانی اٹھ کرتے وقت ہماری چینی کی نیچے جو ہمارے کیرامل بنا تھا وہ ہارڈ ہو جائے لیکن آپ نے فرنسل نہیں لینے جیسے سے پانی اپال دے جائے گا نیچے سے وہ ملٹ ہوتی جائے گی یہاں پہ نیچے جو ہمارا کیرامل ہارڈ ہوا تھا وہ یہاں پہ ملٹ ہو گیا ہے میں نے اس کو تقریباً دین سے چائیمنٹ کے لئے پکایا ہے اب ہم اس میں لانگ دارچنی سانف اور الائچی اٹھ کریں گے اس کو ہم تقریباً دین سے چائیمنٹ کے لئے پکائیں گے پانی کو اُبالنے دیں گے تاکہ اس کی اچھتی کیسے پانی مکس ہو جائے یہاں پہ اس کو تین سے چائیمنٹ ہو گئے تھے پانی ہمارا شدکی سے پک رہا تھا بہت ہیچے کلر آ گیا تھا اب ہم اس میں ون ٹیبل سپون پتی اٹھ کریں گے مہیرنگ کپ کے ساتھ آپ کو یہ سپون ملتا ہے ویسے آپ اپنی حساب کے مطابق بھی اٹھ کر سکتے ہیں آپ جتنی ڈالتے ہیں آپ پتنی ڈال لیں پتی ڈال کے ہم کہوے کو تقریباً دین سے چائیمنٹ کے لئے پکائیں گے تاکہ ہماری پتی کا اچھا سا کلر آ جائے اب ہم اس میں دودھ آٹ کریں گے دودھ ڈال کے ہم اس کو تب تک پکائیں گے جب تک چائی کا اچھا سا کلر نہیں آ جاتا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کی جو پہل ایک ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ